ہلو پرینٹس ہائے مائی نیویس رواثہ رواثہ جیلیس اس مائی نیم اگین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایل سی کے اوپر کالج لیویل کاؤنسلنگ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کون سا بچہ اس میں ایپیر ہو سکتا ہے کون سے نہیں ہو سکتے ہیں اور سی ایل سی میں کیا ہمیں کالج ایک بیٹر مل جاتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے کون سی برانچ مل پاتی ہے کس رینک پر اسی طرح کے بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے ان سب کا سولیسن اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے سی ایل سی اگزیکلی ہوتی کیا ہے کیسے کرنا پڑتا ہے کیسے ایپیر ہونا پڑتا ہے تمام چیزوں کو سمجھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں سو آسان بھاسا میں ہم سمجھیں گے سی ایل سی کے اوپر کالج لیویل کاؤنسلنگ کالج لیویل نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کالج اپنے لیویل پر کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس سب کی نوبت آتی کیوں ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر ایک ڈی ٹی ہی ڈی ٹی کیا ہے ایک کنڈکٹ بوڈی ہے جو ایم پی میں ایڈمیسن کر رہی ہوتی ہے انجینئرنگ کی نہیں ایم بی اے کی بھی فارمیسی کی بھی ایم پی میں سارے جو بھی ایڈمیسن ہو رہے تھے ہیں اس کی دیکھ ریک میں تاکہ کلیارٹی اور پار درستہ رہے اور ہر بچے کو اس کی رینگ کے آدار پر کالجز مل سکے ڈی ٹی نے کیا کیا کہ بھائی ایک ڈیٹ نردارت کر دی کہ دیکھو بھائی سب یہ یہ کالجز ہیں ان کی یہ یہ سیٹیں ہیں جس کو لینا ہے آپ ایک کام کرو ڈی ٹی میں آؤ رجسٹریشن کرو اور پھر چوائس پھلک کر دو مطلب آپ اپنی چوائس سے بتا دو کون سے کالجز سے یہ آپ کی رینگ آپ کی کیٹیگری جو ہوگی اس کے آدار پر ہم آپ کو کالج ایلاؤٹ کر دیں گے جن کالجز کو اپنی سیٹیں بھرنا تھی پرائیویٹ ہو گبرمنٹ ہو سارے کالجز ڈی ٹی میں آگئے سارے بچے ڈی ٹی میں آگئے رجسٹریشن کیا چوائس پھلک کی ایلاؤٹمنٹ ہوا اس کالجز میں لینا ہے تو رپورٹ کر دیا نہیں تو چھوڑ دیا یا اپگریٹ کر دیا تو فرسٹ راؤن ہو گیا فرسٹ راؤن میں ان کو ایکس وائز ایٹ سیٹ ملی یا تو بہت سارے بچوں نے لے لی جنہوں نے نہیں لی انہوں نے اپگریٹ کر دی اس نے پھر سے ایک اپگریٹ کا اپسن دے دیا ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ اپگریٹ کر دو آپس میں ایکچینج کر لو اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی تو اپگریٹ کے بعد پھر ہوتا ہے سیکنڈ راؤن سیکنڈ راؤن پھر اس نے ڈی ٹی نے کہا کہ ایک بار ٹھیک ہے فرسٹ راؤن میں جو سیٹے بچی ہیں وہ سیکنڈ راؤن میں آپ پھر سے بھر لو سیٹے کیوں بچی کیونکہ فرسٹ راؤن میں جن بچوں کو کالجز ملا تھا ان کو مرضی کا کالج نہیں ملا تو چھوڑ دیا مرضی کی برانچ نہیں ملی تو چھوڑ دی یا پھر کالج مل گیا تھا لیکن وہ دوسرے آپسن بھی دیکھ رہے تھے رائٹ جائر سی باتیں وہ جوسا بھی دیکھ رہا تھا سی سیپ بھی دیکھ رہا تھا یو پی ایس ڈیو کی کاؤنسلنگ ہوئی نہیں تو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یا پھر وہ منی پال دیکھ رہا تھا اس آر ایم دیکھ رہا تھا بیٹھ کر رہا تھا کہ منی پال میں مجھے اچھی برانچ ملے گی نہیں ملے گی اچھا بیٹھ سیٹ بیٹھ گوبا میں ٹھیک ہے اگر مجھے الیکٹرونک تک مل جائے گی تو میں چلا جاؤں گا لیکن ملی نہیں تو وہ بیٹھ کر رہا ہے سو یہاں پر اس نے اگر مل گئی تو وہ چھوڑ دے گا اگر اسے کہیں پر بھی دوسرے کالیجز میں مل گئی سو یہاں پر ایسی بچی ہوئی سیٹیں جو بھی بچتی ہیں وہ سیکنڈ راؤن میں آ جاتی ہیں بچتی کیسے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو پھر جو سیکنڈ راؤن میں سیٹیں جاتی ہیں اس میں بچے آتے ہیں آن لائن چوائس پھلنگ کرتے ہیں سارے جگہاں سے پھر سے جتنی سیٹیں ہیں جن بچوں نے لے لیا ہے وہ نہیں کرتا ہے وہ جو ریپورٹ ہو گیا وہ مطلب فریز ہو گیا ایک طرح سے ہڑ گیا آپ کاؤنسلنگ سے باہر ہے جس نے ریپورٹ کر دیا جس بھی پوجیسن پہ فرسٹ راؤن پہ آپ نے کر دیا آپ گریڈ پہ کر دیا یا پھر اگر آپ نے سیکنڈ راؤن میں کر دیا آپ کاؤنسلنگ سے باہر ہو پھر ڈی ٹی ایک اور موقع دیتی ہے کہ بھائی صاحب سیکنڈ راؤن کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی اوبجیکشن اپنی برانچ رانچ کو لے کے تو ایک بار اور جا کے انٹرنلی برانچ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ تین چار پروسس کرنے کے بعد بھی بھائی صاحب جب ڈی ٹی کی میں سیٹیں بچ جاتی ہیں تو ڈی ٹی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی صاحب تمہارے کالیجز میں ہم نے دو تین بار کر دیا بچے تمہارے کالیجز کو پوچھ ہی نہیں رہے ہم کیا کریں رائٹ آپ ایک کام کرو ایک سی ایل سی کا ٹائم دے رہے ہیں آپ اس ڈیٹ پہ اپنے کالیجز کی سی ایل سی کرلو ایک یا دو یا تین جو بھی کرنا چاہو پچھلی بار چار چار سی ایل سی بھی ہو گئی تھی رائٹ جب تک سیٹ بچتی رہی تھی ہے تم بھرو رائٹ اب ڈی ٹی نے کیا کرا کہ بھائی صاحب آپ یہاں پر رجسٹیشن کرلو لیکن کاؤنسلنگ کے لیے آپ اس کالیج میں جاؤ کس کالیج میں جس کو آپ کو لینا ہے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ڈی ٹی نے کیا بولا کہ آپ رجسٹیشن تو کر دو تو رجسٹیشن آپ نے ڈی ٹی میں کرا رجسٹیشن کرنے کے بعد آپ یہاں پر جو بھی ایکس بائی زیٹ ایماؤنٹ ان کو دیا ہزار پندرہ سو اور اس کے بعد رجسٹیشن کی کوپی لے کر باقی ڈاکومنٹ لے کر اس کالیج میں جانا ہے جہاں پر آئیڈ میسل لینا ہے اب کس کالیج میں جانا ہے تو ہر کالیج جس کا سیٹ چارٹ بھی ڈی ٹی دکھا دے گا مالی جے آپ نے ڈی اے بی بی جانا ہے ایچ جی ای ایٹی اے جانا ہے تو ایچ جی ای ایٹی ایس میں بتا دیا کہ ڈی اے بی بی میں دیکھو سی ایس کی پاس سیٹے ہیں یہاں پر سی ایس کی چار سیٹے کھالی ہیں آئی ٹی کی یہاں پر دو سیٹے کھالی ہیں آئی ٹی کی یہاں پر چھے سیٹے کھالی ہیں آئی ٹی کی یہاں پر تین سیٹے کھالی ہیں ای ٹی کی یہاں پر چار سیٹے کھالی ہیں اس طرح کے سے گراب بتا دیا اب آپ کو ایک لے کے یہاں پر پلان کر کے جانا ہوگا یہ میں بتاؤں گا بھی کہ کہاں جانا چاہیے کس رنگ والے کو کہ مجھے یہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے اس کالیج میں اپیر ہونا پڑے گا فیزیکلی یہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہے باقی جگہ کیا ہوتا ہے سپورٹ راؤنڈ ہوتا جس میں ہمیں کیا کرتے ہیں کہ آن لائن بھائی سب بھر دیتے ہیں اگر مان لو یہ آن لائن ہوتا تو ہمارے لئے کتنا ایسی ہوتا ٹھیک ہے اچھا میری یہ رہنگے تو پہلے میں ایس جی ایس ایس بھی بھر دیتا ڈی ای بھی بھی بھر دیتا اس کی ای ٹی بھی بھر دیتا اور باقی پرائیویٹ کالیجز بھی بھر دیتا لیکن یہاں پر تھوڑا سا ٹویسٹ ہے پیچیدہ ہے کیا ہے کہ آپ کو فیزیکلی اپیر ہونا پڑے گا کہاں پر اس کالیج میں فیزیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا ڈاکومنٹ لے کے بچے کو اپیر ہونا پڑے گا تو آپ مالی جی ڈی ای بھی بھی جانا ہے ایس جی ای ٹی ای ٹی ای جانا ہے تو جائر سی بات ہے آپ دددس کالیج نہیں جا پاؤ گے اگر ایم آئی ٹی ای جانا ہے تو یہ گوالیر میں ہے یہ اندور میں ہے آپ ایک ہی دن میں لگ بھگ لگ بھگ اور یہ ایک ہی دن میں ہوگی چوائس پر نہیں مطلب کاؤنسلنگ ایک ہی دن میں ہوگی سی ایل سی دو ہوں گی لیکن پہلی سی ایل سی پہ جانا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر پہلی سی ایل سی پہ سی ٹی بھگے تو دوسری سی ایل سی منا بچیں گی نہیں اور دوسری سی ایل سی می جو بچیں گی وہ بہت کم بچیں گی تو پہلی سی ایل سی ایمپورٹنٹ کہا جانا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو لائف سیپ جوائن کرتے رہنا اس میں بھی ہم بتا دیں گے اب مالنو ڈی ای بھی بھی میں آپ کو جانا ہے تو آپ یہاں پر ایک ڈاکومنٹ لے کے جاؤ گے سبمیٹ کرو گے بہت سارے لوگ ایج جی ایس آئی ٹی ڈی بی بھی آس پاس ہی ہیں تو دونوں جگہ ایپیر ہو جاتے ہیں رائٹ دونوں جگہ بھی آپ کر سکتے ہو کوئی دکت اس میں نہیں ہے رائٹ لیکن اگر بیٹھنا ایپیر آپ کو ایک ہی جگہ پر ہونا پڑے گا جب نام آئے گا اور اگر آپ ایپیر نہیں ہو اس کالجز میں تو آپ کا وہاں پر کہیں نہ کہیں چلا جائے گا نمبر آپ نہیں لے پاؤ گے اب اس کی کرونالوجی سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے سی ایل سی میں مال لیجئے ڈی ای بی بی میں مجھے جانا ہے تو ڈی ای بی بی میں ہم ایپیر ہوں گے کاؤنسلنگ کے لیے انہوں نے بول دیا کہ ٹوٹل ہمارے پاس پچیس سیٹے ہیں انجینئرنگ کی اب یہاں پر ڈی ای بی بی میں جس کو ایپیر ہونا ہے پچاس لوگ سو لوگ کہ آج ہم آٹھ ستمبر کو ایم پی ڈی ٹی کی کاؤنسلنگ کریں گے مطلب سی ایل سی ہوگی ہمارے یہاں بارہ بجی تک آنا ہے گیارہ تیس تک آنا ہے ٹائم دے دیا تو جو بارہ بجی تک جتنے بھی بچے وہاں پر آئیں گے اس سینٹر میں ڈی ای بی بی میں وہاں پر سی ایل سی جہاں ہو رہی ہوگی وہاں جانا ہے اپنا ڈاکومنٹ ان کو پکڑوانا ہے کہ دیکھیں بھائی سب میں آ گیا ہوں میں آپ کی سی ایل سی میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں بیٹھنا نہیں ہے وہاں پر جا کے اپنا ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ میں دینا ہے اور کہیں نہ کہیں جب آپ ان کو سممیٹ کروگے تو اسی طرح سے ایسی جو سو لوگ آئے ہوں گے تو یہ سو کے سو کریں گے یا دو سو تین سو ہم سو سے سمجھتے ہیں سو لوگ آئے ہوں گے تو وہ سو کے سو ڈاکومنٹ دیں گے اب جائر سی بات ہے پچیس سیٹے تھی سو لوگ آئے مطلب پچھتر کو نہیں ملنا ہے پچیس لوگوں کو ہی ملنا ہے رائٹ تو یہاں پر سارے لوگ اکھٹا ہو جائیں گے ایک ٹائم پیریٹ کے لیے وہاں پر گیدر ہوں گے اب یہ بھائی سب کالجز اپنی کاؤنسلنگ چالو کریں گے سی ایل سی نام کیوں دیا ہے کالج لیویل کاؤنسلنگ کیونکہ یہاں پر نیموں کو توڑا مروڑا بھی جاتا ہے اپنی نیم سے کرا جاتا ہے ٹائم دیا بارہ ہو سکتا ہے کاؤنسلنگ کریں چھ پانوالے بھائیا جب فری ہوں گے تب کریں گے سی دھی سی بات ہے گورنمنٹ آفیسر سمجھ میں ہی آ گیا ہوگا کیا ہے گورنمنٹ کے کام کیسے ہو سکتا ہے کہ کاؤنسلنگ ہی تمہاری چار بجے چالو ہو اور ہو سکتا ہے تم کالجز میں رات کو بارہ بجے تک اپیر رہا ہوں بہت کئی کالجز میں ایسے ہی لیٹ لطیبے ہوتا ہے آر جی پی بھی ماہر ہے اس معاملے میں ایم آئی ٹی اس ماہر ہے اس معاملے میں کئی کالجز جہاں پر اچھا ہوگا آدھیکاری وہ فٹا فٹ ان چیزوں کو کرے گا اور ساری چیزیں کر دے گا کچھ لیٹ لطیبی بے وجہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیکے بچے چلے جائیں بچے بھگ جائیں بچے تمام چیزیں تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پر جو پچھلے پانچ چھ سال کا گراب دیکھیں تو کئی بار کاؤنسلنگ آپ کی رات رات تک بھی کھستی ہے دو دو بجے تک بھی یہ بھی آپ کلیئر سوال لیجے کھا پی کے جانا انتظام کر کے جانا تو انہوں نے ٹوٹل سیڈ بتائی ٹوٹل بچے اپیر ہوئے جتنے بچے اپیر ہوئے سو مالی جے اپیر ہوئے اور سب ہی نے اپنے ڈاکومنٹ دے دیا مطلب جے ہی کا سکور کارٹ دے دیا جے ہی کے سکور کارٹ پر کئی نہ کئی رینکنگ دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب اچھا پچاس ہزار کی رینک بالا آیا اچھا ٹھیک ہے اچھا ساٹھ ہزار کی تو یہ ملکہ بڑھتے کرم میں پچاس ہزار ساٹھ ہزار باسٹ ہزار یا سڑ سٹھ ہزار ایک لاکھ دس ہزار تک کی رینک میں دس بچے ہو مطلب ایک لاکھ میں کی رینک میں ایک ہی بچہ تھا لیکن ایک سے دس میں دس بچے ہو گئے کسی کی ایک لاکھ دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار آٹھ ہزار نو ہزار اس طریقے سے تو یہ جتنے بچے آ رہے ہیں اگر پچاس ہزار کی سب سے کم رینک والا بچہ آیا ہے تو پہلے اس کو بلائے جائے گا بلائے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب تمہیں کون سی برانچ چاہیے تو وہ بچہ برانچ لے لے گا لیکن کیا ایسا ہی ہے کہ سب سے کم رینک والے کو بلائے جائے گا نہیں ایسا بھی نہیں ہے تھوڑا سا اور کرونالوجی سمجھتے ہیں ڈی اے بھی نے بولا کہ ہمارے پاس پچیس سیٹے ہیں لیکن وہ یہ بھی بتائے گا کہ ان پچیس سیٹے میں سے سی ایس کی پاس سیٹے ہیں اور ان پانچ میں سے ایس تی کی ایک ہے ایس سی کی ایک ہے او بی سی کی کچھ نہیں ہے اور جنرل کی یہاں پر دو ہیں ایڈی وی ایس کی دو ہیں رائٹ سو اس کا مطلب ساتھ ہے اب کیا او بی سی والے کو نہیں ملے گا او بی سی والے کو یہاں سے نہیں ملے گا تو جنرل کے ٹیگری سے تو ملی جائے گا تو مطلب یہ ہے لیکن جس کا ایس تی والا ہے ایس سی والا ہے یہ صرف ایس سی والے کو ملے گا اب جو پچاس ہزار بالا رینگ والا ہے وہ جنرل ہے تو اس کو جنرل کی یہ دو سیٹے ہی اس میں کاؤنٹ کی جائیں گی جو ایس ٹی کی ہے ایس ٹی والا کہاں پر ہے تین لاکھ بالا ہی آیا ہے ڈائریک تین لاکھ رینگ بالا اس سے پہلے کوئی ایس ٹی کا ہے ہی نہیں تو اس سسرے کو مل جائے گی رائٹ اس کو مل جائے گی ایس ٹی کی ایک جو برانچ بچی ہے وہ اب یہاں پر ای ڈی 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 ڈ کنورٹ کر دیے جائے لیکن وہاں پر اگین پان بالے بھائیا کو چٹکیلے ہوتے ہیں تو نیم کو درکنار کرتے ہیں وہ یہاں پر ایس ٹی والی سیٹ کو بھی جنرل میں کنورٹ کر دیتے ہیں کچھ اگر جس کو نیم قائدے پتا ہوتے ہیں یا ہم جیسے لوگ اگر پہچا پہنچ جاتے ہیں نیم قائدے بتاتے ہیں تو پھر لائن پہ بھی آ جاتے ہیں سو اگین یہ ساری پروسس ہے یہاں پر اس کالج میں اپیر ہوکے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے جیسا کہ میں نے ب بھولا کہ کئی کالجز جانبوچ کے بھی ڈیلے کرتے ہیں اس چیز کو بھی دھیان میں رکھئے گا اب یہ چیزیں ہو گئی رائٹ ایس ٹی ایس سی او بی سی جنرل یہ تمام چیزیں رائٹ کالجز کا بلانا سیٹوں کا ہونا کئی کالجز آپ کو سیٹ بتاتے بھی نہیں ہے یہ کس سیٹوں کی سیٹ چارٹ نہیں لگاتے میک سے ہو رہا اندر یہ اندر کرتے رہتے ہیں گبڑ گپڑ گرو رائٹ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی چیز اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر سٹوڈینٹ خبری میں بتانا ہے ہم اس کالجز کا ہمیں بینڈ بجانا ہے چلیے آگے چلتے یہ ہم نے کیا بچے کو بلایا بچے سے پوچھا کون سی برانچ چاہیے اب آپ کا جب تک جب تک نمبر آیا سی ایس کی برانچ ختم ہو چکی تھی ایسی کی بچی تھی اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایسی آپ کو چاہیے اب نے کہا یار اس سے اچھا تو میں منی پال میں سی ایس لے کے بیٹا ہوں اس ہی مجھے چاہیے آپ نے بڑا کر دیا تو اب ڈیکس جو بیٹنگ میں ان کا نمبر آئے گا جروری نہیں جتنے ہیں انہی کو مل جائے گا کیونکہ بہت سارے بچے کسی کو الیکٹیکل چاہیے ہی نہیں ہے وہ سی ایس آئی ٹی کی پلان سے آئے تھا اب الیکٹیکل بچی ہے وہ اٹھی گئی ہے اس کو الیکٹیکل مل رہی ہے لیکن اس کو نہیں چاہیے ایسا بہت ہوتا ہے ہو گئی ایسا اس طریقے سے ایک الارٹمنٹ ایک سسٹم کے تحت الارٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے سیٹو کا چین بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے سو اگین اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے کس رینگ پر سی ایل سی میں آپ کو کہاں جانا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا بھائی سب آپ کی رینگ پر رینگ اور کیٹیگری جب سارے کالوجز کی سیٹ چارٹ آتا ہے کتی سیٹیں بچی ہوئی ہیں جیسے ابھی کل تک ریپورٹنگ چلے گی ریپورٹنگ کے بعد انٹرنل ہوگی انٹرنل کے بعد جو سیٹیں بچیں گی اس میں پتا چلتا ہے کہ کہاں جانا ہے جیسے میں نے کئی انٹرنلی کے بعد بھی فرسٹ راؤن، سیکنڈ راؤن، انٹرنل سب کے بعد میں بتا دیتا ہوں ایچ جی ایس آئی ٹی ایس آئی پی بچے گی بچے گی بائیو میڈیکل بچے گی بچے گی مور دین ٹونٹی سیٹیں بچیں گی تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو سمجھنا ہے بائیو میڈیکل میں بچے گی آئی پی میں بچے گی اگر ڈی ای بی بی میں جاؤ گے تو ڈی ای بی بی میں سیویل بچے گی میکنیکل بچے گی تو یہ برانچز بھی یہاں پر بچ رہی ہیں اگر ہم اور جائیں گے دوسرا یہاں پر جی ای سی میں اب ایک سوال آتا ہے کہ سی ایل سی میں کیا سی ایس نہیں بچے گی تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ کڑوا سچ ہے سی ایل سی میں سی ایس جیسی برانچ اکہ دکہ ہی بستی ہیں جو پرسٹ راؤن کے بعد انٹرنلی کے بعد اگر کسی بچے نے چھوڑا ہوتا تو سی ایس سی ایل سی میں بڑا ٹف ہو جاتا ہے اور اگر جس کو سی ایس ملے گا بھی مال لیجئے دو تین برانچز چھوٹی الیکٹیکل کی میکنیکل کی بارہ بارہ پندرہ برانچز چھوٹ گئیں لیکن یہاں پر سی ایل سی میں سی ایس کی دو برانچز ہے جائر سی بات ہے جو دو برانچز ہے کوئی ایسی کی ہوگی یا کوئی او بی سی کی ہوگی ہے مطلب بہت کم معمولی سے چانسز ہوتا ہے سیٹے کو ملنا کتنی سیٹے بچیں گی کیا بچیں گی یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کاؤنسلنگ پر ایج جی ایس آئی ٹی ای ڈی ای بی بھی میں جتنی سیٹے بچی تھی پچھلی بار اس بار اس کی آدھی بھی نہیں بچیں گی یہ میں پہلے ہی تمہیں بتا رہا ہوں آن کال آن ریکارڈ تم یہاں پر ریکارڈ کر لو کہیں نہ کہیں سکین سوٹ لے لینا سو یہ سارا انیلیسز جیسے میں کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہاں پر کتنی بچیں گی یہ بھی پتا ہے جیسے میں بتایا میں نے ستی کی ای آئی برانچ سیونٹی پلس سیٹس بچے گی ستر پلس ستر پلس سر کچھ بھی بول رہا ہے جی ہاں دیکھ لیجی میکنیکل ہنڈریٹ پلس کیا بول رہا ہے سر بھائی سب جی ہاں یہ چیز بول رہا ہوں سو سارا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا بچے گی کیونسی سیٹ بچے گی اب تم بولو گے نہیں سر سی ایس ہی چاہیے پھر کچھونی ہو پائے گا رائٹ کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ سی ایس کی دو برانچز بچیں گی اور تمہیں یہاں پر سی ایس مانگ رہے ہو تو میں آپسن سے لے کے چلنے پڑیں گی ایک ایک کہیں نہ کہیں وہ رکھنا پڑے گا کون سے بچے اپیئر ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے جس بچے نے کہیں پر بھی ریپورٹ کر دیا ہو فرسٹ راؤن میں سیکنڈ راؤن میں رائٹ کہیں پر بھی اپگریڈ میں وہ بندہ سی ایل سی نہیں کر سکتا تب تک جب تک کی کالیجز میں ایڈمیسن کینسل نہ کر لیں ایڈمیسن کینسل کا نیم کیا ہے آٹھ ستمبر تک سات آٹھ ستمبر تک آپ ایڈمیسن کیر سکتے ہو آپ کی فیز دس پرسنٹ کارٹ کے کالیجز باپس کر دے گا آپ کر سکتے ہو ایڈمیسن کینسل کرو گے تب ہی اپیئر ہو پاؤ گے اگر سی ایل سی آٹھ تارک ہوئے تو اس کو سات تارک ہو آپ کو ایڈمیسن کینسل کرنا ہے یا اسی دن نمبر آنے سے پہلے اب جب کینسل کرو گے تو آپ کو اس کالیج میں جانا بھی پڑے گا ایپیئر بھی ہونا پڑے گا پھر کینسل کر آو گے حالانکہ ایڈمیسن کینسل پانچ منٹ میں ہو جاتا ہے گورنمنٹ کالیجز میں پرائیویٹ کالیجز والے رولا دیتے ہیں تو یہ پوری پروسس ہے سی ایل سی کی سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ کہاں جانا ہے تو کیٹیگری کیا ہے نہیں ہے لائب میں آنا اس میں بتائیں گے سب کی الگ الگ کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ رینگ کے حساب سے ڈیسیزن ہوتا ہے کہ کہاں آپ کو جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے تمہیں مان لو سی ایس نہیں ملا رائٹ سی ایس آئی ٹی ای سی ایسی برانچ چاہیے تو دیکھو تم یہاں پر پھر ایج جی ایس آئی ٹی ڈی ای بی بھی اب تمہاری اگر چار لاکھ رینگے پانچ لاکھ رینگے تین لاکھ پلس رینگے تو جاہر سی بات ہے تمہیں ایج جی ایس آئی ٹی ملے گا نہیں جہاں تمہیں مل سکتا تھا وہاں تم گئے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جہاں تمہیں ملے گا نہیں تم وہاں پہنچ گئے جہاں مل سکتا تھا وہاں تم گئے نہیں تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں ہو رہی ہے آف لائن کامسلنگ پرٹیکلر اس کالیج میں جانا ہوگا کیا میں کسی کالیج میں لے کے بھی سی ایل سی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتے ہو تم سی ایل سی کے لیے اگر تمہارا اسٹیٹس اسٹیٹس اندہ سے چیک کینڈیڈیٹ اسٹیٹس پہ جب تم جاؤگے یہ ہوتا ہے چیک کینڈیڈیٹ اسٹیٹس دیکھو یہاں پر جیسی ہم جاتے رول نمبر ڈالو گی یہاں دکھا رہا ہوگا اگر یہاں پر جیسے ایلوٹمنٹ لیٹر مرنا مطلب آپ کو ریزلٹ آگیا لیکن آپ نے اس پر کوئی ایکسن نہیں لیا ریپورٹڈ نہیں کیا اگر یہاں پر ریپورٹڈ بتا رہا ہے ریپورٹڈ بتا رہا ہے تو میک سور یہاں پر اگر ریپورٹڈ بتا رہا ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے کہ آپ ابھی ریپورٹڈ ہو آگی کی فردر کامسلنگ کے لیے ایلیجی بل نہیں ہو تو یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی I hope کلیٹی ہوئی ہوگی ساری چیزیں سمجھو گے تو بنے رہیے اور ساتھ دیکھتے رہیے کچھ اور پوچھ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ سمجھ thank you very much I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe